اسلام علیکم اور اس آثینٹک ریسپی کو آپ لوگ فالو کرتے ہوئے اپنا چھوٹے لیول پر کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں تو ٹائم کو بینہ ضائع کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ پائے بنانے کے لیے چار گائے کے پائے لیں گے جن کا وزن تقریباً چار کلو گرام تک ہونا چاہیے اور بچر سے آپ لوگوں نے اس کو اپنی مزی کے حساب سے کٹ کروا لینا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر تین کلو گرام کے برابر آپ لوگوں نے نلی والی ہڈی کا استعمال کرنا ہے پائے بناتے ہوئے آپ لوگوں نے نلی والی ہڈی کا استعمال لازمی کرنا ہے نلی والی ہڈی کی ہی وجہ سے پائے کا ٹیسک جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے نلی والی ہڈی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جو جوڑ والی ہڈی ہوتی ہے جس کو جوائنٹ بون کہتے ہیں اس کو بھی لازمی یوز کرنا ہے اور اب ہم یہاں پر ڈیڑھ کلو گرام بونگ یعنی مچھلی کی بوٹی کا استعمال کریں گے جس کو بون لیس شینکز بھی کہا جاتا ہے بونگ کو آپ لوگوں نے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کرنا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جتنے بڑے پیسز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں نے بلکل اسی سائز کے پیسز کٹ کرنے ہیں اس ریسیپی میں آپ لوگوں نے بون لیس شینکز کا ہی استعمال کرنا ہے اور گائے کے کسی اور پارٹ کے گوست کا آپ لوگوں نے استعمال بلکل نہیں کرنا اب ساڑھے پان سو گرام سے لے کے چھ سو گرام تک آپ لوگوں نے پیاز لینی ہے اور اس کو چھیل کر بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر چوپر میں ڈالیں گے اور آدھا کپ پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے اب تیار کیے ہوئے پیسٹ کو آپ لوگوں نے ایک سائٹ پہ رکھنا ہے اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے تو چلیے اس ریسیپی کے سب سے اہم حصے یعنی پائے کی صفائی کی تیاری کرتے ہیں کٹے ہوئے تمام پائے کے پیسٹ آپ لوگوں نے ایک کھلے برطن میں ڈال دینے ہیں اور گرم گرم اُبلتا ہوا پانی ان پائیوں کے اوپر ڈالیں گے اور پائیوں کو آپ لوگوں نے پانچ منٹ کے لیے اس پانی میں بھگو کے رکھنا ہے جب پانی کا ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن ہو تب آپ لوگوں نے ایک چھری کی مدد سے تمام پائیوں کو اچھی طرح سے کھرچنا ہے بظاہر یہ پائے بہت صاف نظر آتے ہیں لاکھ ان پائیوں کی صفائی کی جائے لیکن ان پر چھوٹے چھوٹے بال رہ ہی جاتی ہیں اور دکانوں پر کھلے پڑے رہنے کی وجہ سے پائیوں کے اوپر گندگی کی ایک لیئر بھی جم جاتی ہے اور اس لیئر کو اگر آپ لوگ کھرچ کے صاف نہیں کریں گے تو جب بھی آپ لوگ پائے تیار کریں گے تو اس میں سمیل باقی رہ جائے گی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے کی مدد سے پائے کے اوپر موجود بال اور گندگی آسانی سے اتر رہی ہے پائے صاف کرتے ہوئے آپ لوگوں نے جلد بازی سے کام نہیں لینا اور نہ ہی آپ لوگوں نے بہت زیادہ تیز چھوٹے کا استعمال کرنا ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ لوگوں نے اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے تمام پائے اچھی طرح سے کھرچ لینے ہیں پائے کی سکن پر جو بل پڑے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ لوگوں نے بہت اچھے سے صاف کرنا ہے پائے بنانا بہت ہی آسان ہے لیکن پائے کی ریسیپی میں جو محنت والا کام ہے وہ پائے کی صفائی ہوتی ہے اگر وہ آپ لوگ بہت اچھے سے کریں گے تو پائے آپ کے بہت ہی پرفیکٹ بن کر تیار ہوں گے جب تمام پائے چھوٹی سے اچھی طرح سے صاف ہو جائیں تب آپ لوگوں نے اس پانی کو ویسٹ کر دینا ہے اور ایک بار پھر سے صاف کی ہوئے پائے کھلے برطن میں ڈالیں گے اور اُبلتا ہوا پانی ایک بار پھر سے پائےوں میں شامل کریں گے اور پان سے آٹھ منٹ کے بعد آپ لوگوں نے ایک ایک کر کے تمام پائےوں کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے مل مل کے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے پائے کی جب اس طریقے سے اُبلے ہوئے پانی سے صفائی کی جائے گی تو اس میں موجود بلڈ بھی اچھے سے نکل جائے گا جو کہ پائے کے سالن میں سمیل کی وجہ بنتا ہے اب صاف کیے ہوئے تمام پائے آپ لوگوں نے ایک سائٹ پر رکھنے ہیں اور اس پانی کو ویسٹ کرنا ہے اور ایک بار پھر سے تمام پائے آپ لوگ کھلے برطن میں ڈالیں گے اور اُبلتا ہوا پانی پھر سے اس میں ڈالیں گے اور پانچ سے آٹھ منٹ کے بعد آپ لوگوں نے اس پانی کو بھی ویسٹ کر دینا ہے اور پائےوں کو صرف دو سے تین بار ہی گرم پانی سے دھونا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ پائے کی صفائی کا یہ طریقہ کتنا اوثنٹک ہے پائے کی صفائی کے بعد نلی کی صفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہڈی میں بھی بہت زیادہ بلڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پائے کا سالن خراب ہو سکتا ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے گرم پانی سے دھونا ہے لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے اُبلے ہوئے پانی کا استعمال نہیں کرنا بلکہ نیم گرم سے تھوڑا گرم پانی استعمال کریں گے اور اس پانی میں ہڈیوں کو پانچ منٹ کے لیے بھگویں گے اور پھر ہاتھوں سے مل مل کے اچھی طرح سے صاف کر کے اس پانی کو ویسٹ کریں گے اور ایک بار پھر سے نیم گرم پانی سے ہڈیوں کو دھو لیں گے اب ایک کھلے برطن میں آپ لوگوں نے صاف کیے ہوئے پائے ڈالنے ہیں یہاں پر خیال رکھئے گا کہ پائے پکاتے ہوئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے برطن میں پائے ڈالنے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے نلی یعنی ہڈیاں ڈالنی ہیں اور سب سے اوپر آپ لوگوں نے بونگ کو رکھنا ہے اب اس میں چار سے ساڑھے چار لیٹر تک پانی ڈالیں گے اور آدھا کپ یعنی آٹھ ٹیبل سپون کے برابر لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے دو بڑے سائز کی دارچینی کی سٹک شامل کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس چھوٹی ہیں تو آپ چار دارچینی کی سٹک کا استعمال کریں گے اور چار عدد بڑے سائز کی بڑی الائچی شامل کریں گے اور ایک بڑے سائز کا بادیان کا پھول شامل کریں گے چار سے پانچ آپ لوگوں نے بڑے سائز کے تیز پات کا استعمال کرنا ہے اور دو ٹیبل سپون بھر کے اس میں نمک شامل کریں گے یہاں پر پائیوں کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے بس کور کر کے آپ لوگوں نے ہائی فلیم پر اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک اس میں بوائل نہ آجائے جیسے ہی پائیوں میں بوائل آجائے تب آپ لوگوں نے فلیم کو لو کر دینا ہے اب ان کو ڈھک کر آپ لوگوں نے چھے سے آٹھ گھنٹے یا گلنے تک کے لیے پکانا ہے تین سے ساڑھے تین گھنٹے بعد آپ لوگوں نے بوائل کو چیک کرنا ہے اگر بوائل اچھے سے گل گئی ہے تو بوائل کے سارے پیسز ہم لوگ نکال لیں گے اس سٹیج پر بوائل کو نکالنا بہت ضروری ہے کیونکہ بوائل کا ککنگ ٹائم پائیوں سے کم ہوتا ہے اور یہ جلدی پک جاتی ہے اگر آپ لوگ اس کو نہیں نکالیں گے تو بوائل جو ہے وہ پائے کے سالن میں گھل جائی گی اور اسی وجہ سے بوائل کو بطن میں ہم لوگوں نے سب سے اینڈ میں رکھا تھا ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بوائل جو ہے وہ پرفیکٹلی پک چکی ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ان کو نکالیں گے اور کور کر کے آپ لوگوں نے ان کو ایک سائٹ پر رکھنا ہے اور ان کا استعمال کب کرنا ہے میں آپ کے ساتھ آگے چل کر شیئر کروں گی اب پائے کے سالن کو آپ لوگوں نے کور کر کے گلنے تک کے لیے پکنے دینا ہے جب پائے پک رہے ہوں گے تو اس کو بیچ بیچ میں ایک دو بار ضرور چیک کریں گے مجھے پائےوں کو گلانے کے لیے چھے گھنٹے لگے تھے اور ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پائے بلکل روئی کی طرح گل چکے ہیں اس اسٹیج پر آکے آپ لوگوں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ تمام پائے اور ہٹیاں اس میں سے نکال لینی ہے اور ساتھ ہی جو کھڑے مسالے ہم لوگوں نے ڈالے تھے وہ بھی اس اسٹیج پر نکال لیں گے ان کا کام بس یہاں تک تھا اور اس یخنی کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے اب ایک کھلے برطن میں ڈیڑھ کپ تیل ڈالیں گے اور تیار کیا ہوا پیاز کا پیسٹ بھی اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہی اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ بھی شامل کر دیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پیاز کا پانی ڈرائے ہونے تک اور لیسن ادرک کی سمیل ختم ہونے تک اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے جب پیاز اور لیسن ادرک کا کچھا پن ختم ہو جائے تب آپ لوگوں نے اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے نمک شامل کرنا ہے تین ٹیبل سپون ہم اس میں دھنیا پاودر شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر شامل کریں گے اور آدھر ٹیبل سپون اس میں ہم حلدی شامل کریں گے ساتھ ہی ہم یہاں پر ساڑھے تین ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاودر شامل کریں گے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے کشمیری لال مرچیں شامل کریں گے کشمیری لال مرچ کو صرف ہم لوگ رنگت کے لیے شامل کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ان تمام مسالوں کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر آپ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اچھی طرح سے بھون لینا ہے بلکل بازار جیسے پائے بنانے کے لیے صرف اس میں یہی مسالے استعمال کیے جاتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کے سیکرٹ مسالے کا استعمال نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ٹیمارٹر اور دہی کا استعمال کیا جاتا ہے جب مسالہ اچھے سے بھون جائے تب آپ لوگوں نے اس میں پکے ہوئے پائے شامل کرنے ہیں خیال رکھئے گا کہ یہاں پر آپ لوگوں نے صرف پائے شامل کرنے ہیں ہڈیوں کا استعمال نہیں کرنا اور پین کو ہلاتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کی اچھے سے بھونائی کرنی ہے یہاں پر چمچ کا استعمال بلکل نہیں کریں گے جب پائے اچھے سے بھون جائیں تب آپ لوگوں نے اس میں پائے کی یخنی شامل کر دینی ہے اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے ہڈیاں بھی شامل کر دینی ہے بس خیال رکھئے گا کہ جن ہڈیوں میں گودہ نہ ہو آپ لوگوں نے وہ والی ہڈیاں استعمال نہیں کرنی اور اس اسٹیج پر آ کر آپ لوگوں نے پکی ہوئی بونگ بھی شامل کر دینی ہے یہاں پر ایک ٹپ کو نوٹ کر لیجئے کہ پائے پکاتے ہوئے پائے اگر زیادہ گل جائیں تب آپ لوگوں نے اس کو بھوننا نہیں ہے بلکہ مسالے کو الگ سے بھون کے آپ لوگ یقنی اور پائیوں میں شامل کر دیں گے اور پھر ڈھک کر پائیوں کو میڈیم ٹو لو فلیم پر تیس منٹ کے لیے پکنے دیں گے اب چمچ کی مدد سے بہت ہلکے ہاتھ سے سائیڈوں سے اس کو ہلکا ہلکا سا ہلائیں گے اور کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پر تیس سے چالیس منٹ کے لیے اس کو پکنے دیں گے چالیس منٹ کے بعد ہم لوگ فلیم کو آف کریں گے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے گرم مسالہ پاودر شامل کریں گے اور سائیڈوں سے چمچ ہلاتے ہوئے ایک بار اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ایک ٹپ کو نوٹ کر لیجئے کہ جب آپ لوگ اس میں یقنی شامل کرنے لگیں اور آپ کو لگے کہ اس میں شوربہ کم ہے تو اس اسٹیج پر آپ لوگ اس میں اپنی مرضی کے حساب سے مزید پانی بھی شامل کر سکتے ہیں بلکل بازار جیسے پائے بنانے کے لیے ان کا شوربہ پتلا ہی رکھیں گے کیونکہ جیسے جیسے یہ تھنڈے ہوں گے ان میں ہلکی سی تھکنس آ جائے گی تو لیجئے تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزیدار اور بلکل بازار جیسے بیف پونگ پائے جن کو ہم نے لہوری سٹائل میں تیار کیا ہے پائوں کی اوثنٹک ریسپی جو ہوتلز اور ریسٹورنٹ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے اس میں ٹیمارٹر اور دہی کا استعمال بلکل نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ ایک یخنی اور سوپ کی فارم ہوتی ہے اسی لیے اس میں ٹیمارٹر اور دہی نہیں شامل کریں گے بہت ہی سادہ مسالوں کے ساتھ ان کو تیار کیا جاتا ہے باز ضرور کھانا چاہیے اور جو لوگ انڈر ویٹ ہیں اور جن کو بلڈ پریشر کولیسٹرول یا دل کا کوئی مرض نہیں ہے وہ اس کو اگر پندرہ دن میں ایک بار کھائیں تو ان کے ویٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے ہر چیز کو اعتدال سے کھائیں تو اس کا فائدہ آپ کے جسم کو پہنچتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کا استعمال زیادہ کریں گے تو یقیناً وہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں بانگ پائے کو پنجاب کا مشہور ترین ناشتہ بھی کہا جاتا ہے اور پنجابی اس کو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پائے جو ہیں وہ بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور ہاتھ لگانے سے ہی اس کی بوٹی ٹوٹ رہی ہے اچھے پکے ہوئے پائے کی نشانی ہے کہ اس کی بوٹی جو ہے وہ بہت ہی گلی ہوئی ہوتی ہے آپ لوگوں نے بلکل اسی طرح سے ان کو تیار کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بانگ بھی جو ہے وہ بہت اچھے سے پک چکی ہے اور یہ بلکل بھی ٹوٹی نہیں ہے پائوں میں نلی ہڈی وغیرہ استعمال کرنے سے ہی اس میں چپ چپاہٹ پیدا ہوتی ہے اگر آپ لوگ مٹن پائے کو صاف کرنے کا طریقہ اور اس کی اوثنٹک ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہ بھی میرے چینل پر آپ کو مل جائے گی اس ریسپی میں اگر آپ لوگ بونگ کا استعمال کم یا بلکل بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ بینہ بونگ کے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں تو دیکھا آپ لوگوں نے بینہ ٹیمارٹر بینہ دہی اور بینہ پریشر ککر کے ہم لوگوں نے بزار جیسے پائے گھر پر کتنی آسانی سے تیار کیے ہیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو پائے کی یہ آسان سی ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ